پردیس کی کسانوں اور آوارہ پرسوں کو بندروں سے نزاد دلانا ان کی پراک میکتا ہے جسے لے کر وہ پردیس سرکار کی آگے پور جور طریقے سے مانگ اٹھائیں گے یہ کہنا ہے پردیس کانگریس کمیٹی کے سچیو اور کسان کھیتیر مزدوری کانگریس کے نو نیوک پردیس ادھکش وشال چمبیال کا نورپور میں پریس وارتہ کو سمبودی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کسانوں کو کس کشتر میں سفسیڈی مل رہی ہے اور کون سی کسان ہیت کی اوزنائے ہیں اسے لے کر کسانوں کو کوئی زانکاری نہیں ہے جسے لے کر وہ پورے پردیش میں جلہ ستر سے لے کر اپمنڈل ستر تک کمیٹیوں کا اگرن کریں گے جو سمیس میں پر کسانوں کو زاگرک کرتی رہیں گی انہوں نے کہا کہ آج کسانوں کو فصلوں کے نام پر کئی پرکار کی بیما پالسیاں کروائی جاتی ہیں لیکن جب فصل نرسٹ ہونے پر کلیم کی باری آتی ہے تو ان کسانوں پر کئی پرکار کی ترم کنڈیشن لگائی جاتی ہے اور وہ اس کا کلیم سے محروم رہ جاتے ہیں انہوں نے سرکار پرتنج کستے ہوئے کہا کہ جب بھاسپا بھی بکش میں تھی تو کئی پرکار کی کسان ہی تیشی یوزناؤں کی بات کرتی تھی لیکن اب وہ کسانوں کی ہیتوں کے لیے کتنی سنجیدہ ہے انہوں نے بڑھتے پیٹرول داموں پر سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی لگتار بڑھ رہے دام جہاں ہر ورک کو پربابت کر رہے ہیں وہیں اس کا سب سے بڑا بھگت بھوگی کسان برک ہے انہوں نے سرکار کو ان داموں کی روک کے لیے ترنت قدب اٹھانے کی صلاح دی ہے اس موقع پر ان کے ساتھ پردیش کانگریس کمیٹی کی سچی منوج پٹھانیاں بھی موجود رہے آج مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کے یہ بہت ضروری کام یہ ہے کہ کسانوں کے فصلیں جل جاتی ہیں کئی کسانوں کے پوری فصل ختم ہو جاتی ہے اور کسان ایک ایسا کسان ان کے مطلب اور کوئی امدن کا سورس ہی ہوتا وہ صرف ایک جمیداری سے فصل سے ہی اپنا گزارہ کرتے ہیں اگر ان کی ایک فصل خراب ہو جائے تو ان کے چار پانچ سال خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو فصل کا جو جتنا پیسہ بچتا ہے میں خود کسانوں اس لیے مجھے پتا ہے جو ان کو پیسہ بچتا ہے وہ پیسہ بہت جدہ امدن نہیں ہوتی وہ کچھ پرسنٹ جو ہے وہ دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ جو ہے سالوں میں ان کو بچتا ہے جنہیں کی ان کے سیل ہوتی ہے تو اگر ان کا ایسا مقصان ہو جائے تو گورنمیٹ ان کو کوئی بدل نہیں کرتی یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں ایسا جو پرابگام یہاں پہ ہے تو ہم یہ بتا رہیں گے اگر کسی کسان کا کسی فصل جننے سے یا نقصان ہونے سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اسے موابجہ بھی دینا دلوائیں گے اور ایسا کو پرابگام جو ہم ہونا چاہیے یہ بات میں مکنم اور سالی شورس کی جو سکیمیں ہیں وہ کافی کسانوں نے ملتروائی تھی لیکن جب موابجہ کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر بہت سی کنٹیشنل لگا جاتے ہیں اور وہ کنٹیشنوں کی وجہ سے موابجہ نہیں ملتا تو کچھ ایسا گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے گی اگر کوئی پرابگام آتی ہے تو پرابگام جو ہے ترند صورت ہو ہیاروں کی تعداد میں سڑت میں ہیاروں کی تعداد میں آپ کو منکیز ملیں گے اور یہ جو ہے آپ نے بلکہ سئی سوال کیا کہ ہمارا کافی ایریا ایسا ہے کہ لوگوں میں فصلے آنا ہی ملتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کے لیے ہم گورنمنٹ کو پوچھیں گے کہ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور ایسا ہے کوئی پرابگام رہے گی یہ سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کیا ہے اور کسانوں کا سب سے بڑی جو پرابگام جو آپ نے بتائی ہے سب سے بڑی پرابگام آج کی ریٹ میں یہی ہے تو اس کے لیے آپ پریاس کریں گے